ایک بار پر خوشحام دیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور اب بھی ایک بار میں منشن کر دوں کہ آج ہم نے اسپیشل ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بچوں پر خواتین پر بڑوں پر جو ہے وہ ایسٹس پہنگ دیے جاتے ہیں اور ہمارے لاؤ میں اس کا کیا رائٹس ہیں ہمارے رائٹس ہیں لیکن میں جہاں جہاں تک نظر آ رہے ہیں کہ مجھے وہ تلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پر بھی مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ وہ نظر آئے کہ ہمارے جو ہے قانون میں ہمارا رائٹ کیا ہے میں اس سے پہلے مجھے بہت پہلے یاد ہے کہ ایک لڑکی آئی تھی میرے مورننگ شو میں اس کے پورے چہرے پہ اس کے جو ہے نا جو اسے لائک کرتا تھا اس پرسن نے وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی اس کی عمر اس وقت تھی اٹھارہ بیس سال اور اس نے اس کے مو پر تحزاب پھینک دیا اور اس سے اس کا پورا مو جل گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں اگر شادی ہی نہیں کروں گا تو کوئی بھی آپ سے نہیں کرے گا دیکھے ذرا سوچ دیکھے پھر کیا ہوا کہ اس کو جیل ہو گئی اور پندری کتنے سال کی جیل ہوئی اور پھر اس نے جو ہے اپنی کچھ سزا ماف کرنا تھا اور اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا کیونکہ اس لڑکی کی جو زندگی اس نے تباہ کر دی نا وہی بات ہوگی کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہ کریں آج وہ دونوں میہ بی بی ان کا بچہ بھی ہو گیا لیکن اس نے اس لڑکی کا چہرہ خراب کر دیا اور اپنی سزا ماف کرنا اس کی میرے خواہ پھر کچھ سزا کم کروا دی گئی اس نے اس کو ماف کر دیا تو آج پھر اس نے اس سے شادی کر لی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کے صد کسی کی نہیں بن رہی تو آپ اس کو لیو کر دیں آپ اس کے چہرے پہ یا بھی جیسے کہ بھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا آپ برن کیس میں جائیں ہاسپٹل میں جائیں جہاں پر یہ سارے کیسز ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے ایک تو ہوتا ہے چلو ایکسی رینٹلی کچھ ہو گیا ایک بقائدہ پری پلین آپ کسی کو ڈڑا رہے ہوتے ہیں اور بندے کو بڑا خوف آ جاتا اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ ایس اگر آپ کو دوں گوزمہ جی کیا کہتی ہے تو میں ڈڑھ نہیں جاؤں گی میں کہوں گی اللہ یہ کیا خدا نہ خواستہ یہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اور وہ تو بعد میں معافی تلافی یا جو بھی سزا یا جو بھی ہو گئی لیکن اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی نا میں نے جیسے مسلط مزبہ کی بات کی وہ ابھی ماشاء اللہ اپنا لے کے چل رہی ہیں اس میں ایسی اسی بچیاں ان کی اتنی حسین بچیاں یقین کریں میرا دل پھٹ رہا تھا جب وہ بچیوں کی پچر میں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد ان کے چہرے پورے بس کیا بولوں چھٹی ان کی آئیز اور یہ سب آئی بروز پورا 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 فیس انہوں نے ان کا جلا رہی ہے بہت تکلیف دے ہیں بہت بھی مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ ہماری جو نہیں اس کا وجہ مجھے جاتا کہ آپ اس کو بات کو کنٹیلو اگر امپلیمنٹ لاؤ میں سٹرکنس ہوتی ہے ابرا صاحب صحیح کہ رہی ہوں جی بلکل اگر ہمارے لاؤ میں ہمارے قانون میں خدا کی قسم ہے وہ کہتے ہیں نا سعودیہ میں چوری کرو گے تو ہاتھ کارڈ دیے جائیں گے دکانیں کھلی ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں کچھ کرتا خدا کی قسم کسی کی مجانک چاول کا دانہ اٹھا لے یہ ہے لاؤ وہ گردن کار دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو جو بھی ان کا لاؤ ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں کہتے یہ میرا اپنا یہ میرا پرہ ہے جس دن ہمارے ملک میں سر عام جو بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں ان کو خدا کی قسم جس طرح بھی دیکھیں نا ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی ٹک ٹ باکر مشہور ہیں کیا ہے کیسے وائرل ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو جس دن یہ وائرل ہو گیا نا کہ اس بچے نے غلط کیا ہے آج اس کو فانسی دی جائے گی اور چوک پہ سر عام اسی ایریے میں دی جائے نا تو خدا کی قسم سب سیدھے ہو جائیں بالکل سیدھے ہو جائیں لیکن کیا ہے کہ پی آر پیسہ لاؤ وہ بارمول بھاگ گیا ایسا تو ہے قانون تو پھر مجھے بتائیں نا یہ سسٹم یہ گناہ کبھی بھی نہیں رک سکتا اس میں جو آب بتائیے مجھے دیکھیں سبھی قانون تو بہت بہترین اور بہتر چیز ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے تو کتابوں میں لکھنے کے لیے ردے کی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈائرکلی آپ ڈائرکلی جا کے کوٹ میں آپ اپروچ نہیں کرتے ہو پہلے کیا ہوتا ہے سسٹم آپ کمپلین کرنے جاتے ہو اول تو آپ کی کمپلین ریسیو نہیں کی جاتی تو کوٹ تک تو آپ بات میں پہنچیں گے نا جب کمپلین ریسیو نہیں ہوگی چلے کسی طرح سے کمپلین ریسیو ہو گئی ایف آر ہو گئی ایف آر ہونے کے بعد کیا اس کیس کی انویسٹیکیشن ٹھیک ترہاں سے ہو رہی ہے اگر انویسٹیکیشن ٹھیک ترہاں سے نہیں ہوگی اور تھانے سے ہی ماملے جب نمٹا دی جائیں گے تو کورٹ میں وہ چیز پہنچے گی نہیں لیکن جیسے زفر بھائی نے بتایا لاز میں کافی سٹرکنس بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے ازادی ریدی اور جو چاہے جو وہ کرتا پھرے مسئلہ لاز میں یا لاز کے ایکٹ میں یا لاز کی بوکس میں نہیں ہے مسئلہ ہمارے اس محکمے میں ہے جہاں پر انٹر ہوتے ہی رشوت کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اوپن لی بات کر لی اوزمہ جی نے بہت مہتبر ہے ان میں تو بہت سختی رکھی گئی ہے مگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے اور شوٹ لی اگر کہا جائے تو غریب کے لیے بہت سخت قانون ہے امیر کے لیے بہت نرم بستر کتے نا بچھا کے اس کو نین سلا دیتے ہیں وہاں پر کہ آپ آرام کرو جیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے جیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پرس سٹیپ ہی اگر سیریس ہو کے دیکھا جائے تو پھر انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے جب آپ کی کمپلین ہی نصیب نہیں ہوگی تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوٹ سے انصاف مل جائے گا تو ہمیں یہ چاہیے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے آپ کے چینل کے توجہ سے کہ ہمارے جو پریس سٹیشنز ہیں ان میں ایک ایسا سیل بننا چاہیے جہاں پر اس ہاں کی بچیاں جو ایسٹ سے متاثر ہیں جہاں پر جن کو تھریڈز ہیں جب ان کی کمپلینز ہیں فوراں سے فوراں ایمپلیمنٹ ہو یہ نہ ہو کہ آج آئیے گا کلائیے گا ابھی ڈیوٹی آفیسر نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے ایسا نہیں ہو چاہیے کیونکہ یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں یہ بچیوں کی پوری پوری زندگیوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ ابھی ہم نہیں لیتے وہ تو ان کا تو کام ہے کہ ہم جب کمپلین کرنے جائے ان کو لکھنا پڑے گا وہ کیوں بنا کرتے مجھے یہ تو باتی ہی سمجھ میں رہی یہاں پر دیکھیں بڑی افسوس سے میں یہ بات کہتی ہوں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے مجھے اپنے ملک کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے پاکستان میں کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی ڈیوٹی پہ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اپنی جو ہے نا ذمہ داری ہے بہخوبی نبان ہی رہے یہ ملک خسارے میں کیوں جا رہا ہے یہ ملک بات کرنے اجازت ہے ہیلو اسلام علیکم اسمہ اسمہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں اسمہ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک 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 ہوں ابھی آپ نے بات کی مجھے بہت اچھی لکھی آپ کی بات سنگا ہے جس لیکھے کہ ابھی کہاں میں آپ کا پرگرام بہت غور سے سنگا ہے تو جیسے آپ نے سعودیہ کی مثال دی مجھے مطلب یہ دیش کے بہت مطلب دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی لوگ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جیسے بھی ریسنٹ آپ نے سنایا وہ میز میں آتا ہے کہ وہ بھی مرد کر کے وہ باہر باگ دے تو مطلب کوئی کسی کے کوئی کیسے نہیں کرتا کسی کے کوئی یعنی کی اریکٹ نہیں کرتا کس کی دو دن کرتا وہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں تراچی کیوں میں لیکن مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے اب آپ اتنی پیاری بات کرتی سوڑے کہ آپ نے نکال دیں تصم اٹھار کے آپ نے کہا کہ سچی اگر ایسا ہمارے ملک میں ہو جائے تو ہر بندہ دہرے گا خوف خائدہ جائے نہیں ہم ایسا کام نہ کریں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ایمپلیمنٹ کرنے لگے کہ جس نے جو کچھ غلط کیا اس کو فورت سزائے دے دی جائے تو میں کہتے ہوں کہ کسی بچی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گا لیکن اسے معلوم ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ آرام سے پہرہ سال کی بچی کو گھر سے کیا دروازے سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور دنبناتٹ لے رہتے ہیں سبھی دنبناتٹ لے رہتے ہیں جس کا دل کیا ہاتھ میں تہذاب لیا خنجر لیا پسٹل لیا مارا اور بھاگ گئے ایسا ہی ہے انہیں پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں تو اس طرح کا مطلب ہم بھی اسے ملک سے رہتے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آور کنٹریز نے کتنے رولز ہیں اور آور کنٹریز کتنے کتنے چیز کو کولو کرتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا مطلب آپ کا توفیش کر دیئی تھی تو میں نے کہا میں بھی جڑا نہیں نہیں آپ لوگوں کا حق ہے بالکل اور آپ لوگ اپنے اردگرد وہ مجھے یاد ہے سو بچوں کا قاتل اس نے جو ہے عمر چار سے جب تک میں نہیں چاہوں مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا اور بڑے مزے سے وہ محلے میں رہا اور سو بچوں کو اس نے انہوں نے اس نے اتنی ساری اس کی چپل کی جوڑیاں ان کے سوٹ جمع کیے اور ان بچوں کو پورے پورے تضاب کے ڈرم میں جلا دیتا تھا ظلم دیکھیں یار دیکھیں اور جب تک اس نے خود نہیں چاہا وہ نہیں پکڑا گیا ہمارے مجھے یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹ کام ہوگا اس میں پوراں پوراں بات ہوگی اور ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح ابھی میں نے دیکھ رہی ہو کرائیم ریشو بڑھتے چلے جاری کیونکہ سب کو پتہ ہے نیس میں کچھ لوگ معذرت کے ساتھ پولیس بھی شامل ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے اس چوکی پہ کون ہے اور کہاں پہ کرائیم وہ ڈکیت اتنی کھلت میں کہتی ہوں ترے مزے سے چھوک میں آتے ہیں جیسے ان کو کو انتظار کر رہے ہیں اور بڑے مزے سے لوٹ کے چل مار کے اور چلے بھی جاتے اور ایک وقت ہوگا اس میں بہت شکریہ آپ نے کال کے ایک وقت ہوگا جو ابھی بہت شکریہ میں بہت شکریہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی لوگ اتنے اگریسیو ہو گئے عوام کہ وہ جب کوئی موبائل چھوڑی کرتا ہے اس کو پکڑ کے ریل میں کیا بتاؤں اس کو اتنا مارتے ہیں ہم جب دیکھ رہو تھا میں دکھ بھی ہوتا کہ موبائل چھوڑی کے لیکن وہی بات ہو گئی نا کہ وہ بڑھتے 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 کسی باپ کی بیٹی کا جہز کے پیسے وہ لے کے بھاگ جائے تو پھر ہم کیا کریں پھر اس کا باپ کیا کریں وہ تو یا تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا یا تکلیف سے ہی ویسی مر جائے گا تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اتنا عزنوں نے اس کے سر پر پتھر لکڑیاں ڈنڈے اس آدمی کو صرف اس نے کئی چوری کر رہا تھا ایسا ہی ہے کچھ لوگ تو جلایا بھی دیتے ہیں روڈ پر میں پہلے یہ کیسی زیادہ ہے جلایا بھی ہے کافی لوگوں کو یعنی کہ پھر ایک وقت ہوگا جب ہمارے بڑے ادارے ہیں جو قانون ہیں وہ اگر ایمیلمنٹ نہیں کریں گے پھر عوام جو حشر کرے گی وہ پھر کسی کو بھی نہیں بخشے گی پھر وہ آپ لوگ بھی زد میں آسکتے ہیں آج کل تو بہت زدہ crime تو بڑھ گئے مگر آج کل یہ چیز ہے کہ شوٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نہیں دو اور ان کو موقع ملیا اگر وہ اتھکتینا وہ اس وقت کے فران بنے میں اگر انہیں نہیں سمجھ میں آیا اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی بزمت کی تو آپ وہ شوٹ کرنے میں دیکھتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی کتے کی طرح موت بھی دیکھیں اب بھی ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے حقیقت ہے میرے سام میں حیران تھی یقین کر اس ماں وہ بندہ آدھا مر چکا تھا لیکن کس کو زیادہ ہی وہ عوام کی جذب ہے جورمٹ میں ایک بندہ نکلا انجھے پتھر اٹھا گئے اس کے سر پر مار دیا اگر آپ کسی سے نیچنگ کرنے آ رہے ہو تو کم سے کم اس کی جان تو لے کے نا جاؤنا یہ پر دیکھیں نا اکل ہوتے بچوں کو مار دیا ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک ریپورٹ ہوا تھا کہ وہ بچہ کسی ہوتل پر کھڑا ہوا تھا اس نے نئی نئی سپورٹ بائک لی اور ایفون لیا تو ایفون مانگا اس نے اپنی بائک کی دے دی اس نے کہا فون نہیں دوں گا تو وہ فون کے چکر میں اس کو بس مہیں چھوٹ کیا اسی وقت اور لے گا ایفون کیا خواہ دے گا میں تو یہ کہتی ہوں اپنے بچوں کو بھی میں سکھاتی ہوں میں اپنے ادھر برن کو بھی کہتی ہوں کوئی بھی مانگے فوراں وہ چیز دے دو جان سے بہتر ابھی کلڑکی نے کالیج کی تھی ہے اس نے کہیں وہ اپنی امی کے ساتھ تھی تو وہ دو اگے ڈکیت آئیں یہ بڑا وائرل ہوا ہے ارے کان بھی روچکے ہیں اس نے اوڑی جاتے ہیں اس لڑکی سے کہیں وہ بیگ اس کی امی سے مانگ رہے تھے تو اس نے کہیں نا ان کو کوئی دھکا دیا تو گن اس نے ہاتھ میں لے لی تو وہ اس نے پسٹل لڑکی نے کہا دی دو ماشاء لائم شیم آدمی تھے وہ چور جو تھے تو اس لڑکی نے کہا کہ مطبگن کی تو اس نے کہا با جی ماف کر دو اس نے کہا کہ آپ نے جب ہمیں کہا تو ہمیں تو آپ نے نہیں ماف کیا جب ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں کریں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تو کہ ہمارے کو ہم بھی تو اپنے ماں باب کے چھوٹے بچے یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کا لوٹا واپ مار کھلا رہے ایک ایک سپورٹ ہوا تھا کہ بچی ہی چھین لی گئی تھی بچی ہی چھین کے لے گئی تھی ای ربا ایسا ہی تھا پہ اس کو ایدین سے مہاں سے وہ بچی جو ہے بازیاب ہو گئی ہاں اگر نئی دیا پتہ نہیں وہ جھوڑی مانگا تھا یا بیگ مانگا تھا نئی دی اس خاتون میں تھا وہ گوست تھے دو مہینے کی بچی ہی چھین کے لے گا یہ لوگ جو چور یہ جو میں سچ بتاؤں ہے آپ لوگوں کا کھاسی کر لیتی ہوں کچھ بھی ہو یہ جو پیٹرول پمپے شاپ پہ بینک میں یا روڈ پر جو بھی سنیچنگ کرتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں سے پرے ہیں جو معذور ہیں اللہ ماف کرے ان فقیروں سے بھی پرے ہیں وہ لوگ تو پھر ہاتھ پھلا کے دس روپے مانگ لیتے ہیں نا خیر ہے لیکن جو آپ لوگ ہیں نا اپنے بچوں کے موں میں جو حرام ڈال رہے ہیں اس وقت تو بچے بیٹا حرام ہی ہوں گے یہ آپ لوگوں کی حلال بچے نہیں ہوئے سچ بتا رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں کسی کی ماں کے زیور بیچ کے کسی بہن کا زیور بیچ کے کسی ماں کے جگر کے گوشے کو قتل کر کے گولی مار کے اور وہ اس سے مال لے کے جا کے آپ اس کو اپنے بچوں کو کیا یعنی کہ خون کسی کا بہاگ ہے آپ اس کو اپنے بچے کو روٹی کھلا رہے ہیں تو آپ نے یہ حلال کم آیا ہے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں تو کیا آپ کے دل سکون سے رہے گا کبھی بھی نہیں گئے سکتا آپ ارکن کے یہ جو اپنے اپنے ملک میں رہتے ہیں تو کون ہے سب اپنے ہی تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم سب ہے نا کوئی الگ سے تو نہیں ہے تو ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی کہیں نہ کہیں ہم سے ریلیشن ہے ہم سب کیوں کہتے ہیں اللہ پاک نے بہت اچھا کہا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تو ہم سب ان کی اولادیں ہو کہ یہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ ایک گھر میں اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے پیٹے کو مار کے آپ اپنے گھر میں چراغہ کر رہے ہیں تو آپ کا دل سکون سے آپ ان معذوروں سے بھی پریں میں کہتا ہوں یقین کریں میں ان معذوروں کو سلام کرتی ہوں جو ابھی بھی نیوز پیپر بیچتے ہیں محنت کرتے ہیں ان بزرگوں لاچاروں سے بھی آپ پریں جو ابھی بھی کاپتے ہاتھوں سے چنہ چاڑ بیچ رہے ہیں ان لوگوں سے بھی آپ دیکھو مسٹنڈے اتنے بڑے بڑے لہیم شیم اور نوکری نہیں مل رہی تو اس لئے ارے وہ ٹھیلے والے کو دیکھو نا وہ چودہ پڑا بہا وہ پھر بھی برگر لگا رہا آپ ان لوگوں سے بھی پریں آپ ہرڈ حرام ہیں آپ احسن میں آپ لوگوں نے بہت آسانی سمجھی یار یہاں پر تین جگہ ہم لوگ روو کریں گے چالیس پچاس آزار روپے مل جائیں گے لیکن آپ کو کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ جو یہ اتنا شورٹ کٹ استعمال کرتے ہیں نا منٹ نہیں لگے گا جن کے ہاتھیں چڑ گئے نا انہوں نے آپ کی کتے والی کرنی ہیں اور کرتے بھی ہیں امام جب پکڑتی ہیں نا تو وہ چودہ طبق روشن کر دے وہ نہیں پھر لحاظ کرتی وہ ایک سولہ سال کا لڑکا تھا بار بار میری مووی نہیں بناو تنہیں اس وقت بیٹا نہیں سوچا کہ تم گھر سے نکل رہے ہو ہیرو تم بنے ہوئے پورے ماشاءاللہ بالوں کے تمہارے سٹائل ہیں کہہی کہ غربت تمہارے پر چھلک نہیں رہی ہے اور تم لوگ یہ ڈکیتیاں چوریاں یہ کہاں سے سیکھیں مات ہونی کبھی کہتی ہوگی جا بیٹا چوری کر کے آجا اور کاموں میں شرم آتی ہے بار بار کہہ رہا تھا میری مووی نہیں بنانا میں میری مووی نہیں بنانا رہا ڈر رہا تھا نا اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے مینٹ میں مووی پہن جاتی ہے دکھ بھی ہوتا لیکن میں کہتا ہوں یار ان لوگوں کی کس طرح کی پرورش ہے یہ کیا بھوکے مر رہے ہیں سالے یہ جو دوسروں کی جوان جوان بیٹوں کو تم نے گولی مار دیتے ہو جاتے ہوئے زیادہ تک کوئی ڈرا دے نا کہتے ہیں کہ پہر پہ مار لے یہ مارتے بھی ایسے ہیں کہ وہ بندہ وہیں پہ بھوکے پہ مار جاتے ہیں نہیں دیکھیں میں یہ کہوں گے سبھی پہر پہ گولی ماری جائے یا آپ کے سر پہ تکلیف تو تکلیف ہے نا صحیح کہتے ہیں جرم چھوٹا ہو یا بڑا جرم تو جرم ہے یہ بھی ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے crime control کرنا بالکل صحیح کہتے ہیں کہیں کہیں یہ فالد بھی ہے آپ کیا کہتے ہیں ابرا صاحب سسٹم کی خرابی لاؤں کا پاس نہ ہونا ایمپلیمنٹ نہ ہونا کیا سمجھتے ہیں پہلے تو آپ ان انیورسٹیکیشن آفیس بن جائیں تو انشاءاللہ سارے سوال ہو جائیں گے جس طرح آپ انٹریو کر رہی ہیں جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں پوچھنے جائیں ہیں ایو کو پوچھنے جائیں اچھا ایتنی نولیج ہے مجھے ججمنٹ کیا ہے ابرا صاحب اصر میں بتا ہے کہ ہم ہیں عام عوام اور جو نظر آتا ہے جو ہم عام عوام کے اندر رہتے ہیں رہتے ہیں آپ بھی عام عوام ہو آپ کے گھر میں بھی لائف جاتی ہوگی سب کچھ ہے آپ کو بھی سب کچھ معلوم ہے ہم لوگوں کو جب موقع ملتا ہے تو سوچ لیجے گا وہی جو اس کا حال ہے جو چور کو جب پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ جتنے بچے میں یہ نہ سمجھے جب ہتے چڑھیں گے یہ کہنا خدا کی قسم اس کا بہت 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 حال ہے آپ کے جو بات کر رہی تھی شاید اموشنل ہو کے بات کر رہی تھی میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جو آپ مو بٹیک اور سریام فاسی شاید مجھے اندر دی ہے میں بھی ایک انسان ہوں ٹھیک ہے مو بٹیک یا آپ کہہ رہی ہیں کہ سریام ان کو فاسی لی جائیں ٹرائل جو ہوتا ہے ٹرائل ایک قانون کے پیچھے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے نہ انویسٹیگیشن ادارے سمجھ پاتے ہیں نہ اس میں مدعی سمجھ پاتا ہے نہ اس میں ایکیوز سمجھ پاتا ہے ٹرائل ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ جو مین ایکیوز اس کو چھوڑ کے دوسرے بندے کو تو لے آتے ہیں اگر آپ سرے ہم ٹرائل کریں گی نہ اس کو پوچھیں گی نہ کہ سرے ہم گوڑی مار دیں گی کوئی غلط بندہ مر جائے تھا اس کے لئے قانون نہیں ہے ٹرائل بنائے اس لئے گیا ہے کہ اس سے پوچھ کر جو اس کے سوال جوابوں ہم وقیل اسے قرآنس کرتے ہیں اس کا کیس بنتا ہے اب ہمارے پاس کیا جھوٹے کیس نہیں بنتے ان کیسز کے تمہیں بات ہی نہیں کر رہا یہ تو بالکل کھلی کھلے کیسز ہیں لیکن ہمارے اس اے معاشرہ اس اے سوسائیٹی ہمارے پاس لوگ غلط کیس بھی فائل کرتے ہیں اگر کسی کی اوپر کیس فائل ہوتا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی کے لئے اگر ہم اس کو موبا ٹک کر کے اس کو مار دیں آپ مجھے بتائیں سری لینکن کا جو بندہ تھا اس کو اوپر موبا ٹک کہ صحیح ہوا تھا نہیں بالکل بھی نہیں صحیح میں اس کو وہ نہیں کرتا وہ مطلب آپ دیکھو نوز بلاوک کہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہے جس کی سزا ادھر ہونی چاہیے کیونکہ دوسرے کنٹریز میں ادھر ہیں دیکھیں ہم سگنٹری ہیں یونیٹی نیشن کے ہمارے پاس پرائل اس سی لئے ہوتا ہے جو بندہ اگر غلط بندے کو فاسی آجائے مثال کے طور پر اس کے گھروار نہیں ہوگی صحیح بات ہے بلکل نہیں صحیح کہتے ہیں کانون بنا ہے کہ بھائی جو مین بندہ ہے جو مین اکیوزڈ ہے اس کو پکڑو بلکل ٹھیک ایک بندہ کتل کرتا ہے اس کو بھی پاسی ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کو بھی پاسی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو اندھیر نگری ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل کا جو اسکوپ ہے وہ اسی لئے بھائی اس کو بلاو اسے سوال جاپ کرو اس اسے انسیڈنٹ سے اگر اس کو پتا ہو اگر اس کے ذاتھ ہوا ہوگا تو وہ بتائے گا اگر نہیں ہوا ہوگا جوٹ بول رہا ہوگا تو وہ ہمارے کراس میں پکڑا جائے گا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پروپر اور تب جا کے اس کے اوپر لاغو ہونے چاہیے کہ یہ کس اس میں اس کو سزا دینی چاہیے تینکیس اوپر ڈاکٹر ہی تینے آتے ہیں میرے موں پہ ڈاکٹری آجاتا ہے ایڈوکیٹ صاحب بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا دوسرے شد میں جاتا ہوں لیکن مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اچھا جاتے جاتے ایک میں ایک بات کہنا چاہوں گی وہ عبرو صاحب نے جب بات کہی کہ بھئی ایک جب بھی کسی اس کا حق بنتا ہے وہ اپنی بات ڈیلیور کرے گی بات یہاں پر تھوڑی سی یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ جو چوری کرتے ہیں تو ان کو عوام اسی وقت جو ہے نا مار دیتی ہے چوری کی سزا تو چوری کے اس میں آتی ہے نا اس کو قتل میں تو نہیں آتی ہے یہ غلط ہے لیکن یہ غلط ہو کیوں رہا ہے پیچھے سے دیکھا جائے کیونکہ بات وہیں پر آ جاتی ہے جہاں عزمہ جی عبرو صاحب میں بیس میں ہوں اور ساری عوام یہ کہتی ہے کہ جب لوگ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا جب ایک چیز میرے گھر کے اگر بچی کے ساتھ کچھ ہوگا نا تو خدا کے قسم میرا دل کرے گا میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں آپ کی گھر کی بچی ساتھ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ کا دل کرے گا پوری دنیا کو جلا گیا میں سچ کہہ رہا ہوں تو وہ بات یہ کہ جب ایک چیز پروو ہو جائے نا چاہے وہ زینب جیسے کیسے اس کو اندر یہ فانسی دے دی جب پتہ چل گیا اس نے بھی ایمپلیمنٹ کر لیا چھ مہینے بعد سات مہینے بعد وہ لگے رہے لگے رہے تو ہو گیا تھا نا تو اس کو سرے عام دینی چاہیتی تاکہ اور لوگ جو غلطیاں کرنے کو کچھ نہیں سمجھتے کہ کچھ نے ہمارا کانون کچھ نہیں لیکن ہمارا کانون ہے بڑا پاور فول ہے اس کے لوز بھی بڑے پاور فول ہے لیکن صرف پر کلاسیفیکیشن کا آجاتا ہے یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد اور ایک سپیشل پیکج دیکھتے ہیں اس ایم کیو کا اس ایم کیو ریالٹر ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی گوہ گریجیشن سیرمینی تھی اور اس میں ماشاء اللہ سے جو پاسٹ آوٹ بچے ہیں انکو سای وارڈیس اور سارٹیفیکیٹس اور میڈلس اور مختلف چیزیں دی گئی ہیں اور ہم چلتے ہیں تقریب کی طرف میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی بھی عجیب کھیل ہے ابھی میں ایک گھنٹے پہلے پیٹھالیس منٹ پہلے اپنے بہت ہی عزیز ملک کے سم سے بڑے بزنس کمیٹی کے لیڈر یہ کو دفنا کے تتحین کر کے پیچھے سے آواز آئی تین مٹھیاں مٹھی بھی ڈال دیں وہ بھی کیا پانی بھی ڈالا اور یہ سوچ کے وہاں سے میں واپس نکلا کہ اب ان سے ملاقات کر دیں نہیں ہو سکے گئے لیکن پھر مجھے بلال طالب کا اور آج کی یہ کنوکیشن کا اور آپ لوگوں کا یہ جو اہم ترین زندگی کا دن ہے جس میں آپ کو سنتی آفتہ بنا دیا ہے جس میں آپ کو کالیفائیڈ بنا دیا ہے جس میں آپ کو دوسرے اسٹیٹ ایجنٹ اور ریال ٹیلنٹ سے مختلف کر دیا ہے یہ دن بھی بڑا امپورٹن تھا تو میں نے ان کو فون کیا کہ مجھے مٹھی اور کپڑے ذرا سا ساپ کر کے میں دس منٹ میں آتا ہوں کیونکہ اس پروگرام کو میں لانی کر سکتا تھا یہ پروگرام کی جو ابتداء ہوئی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے چھے مینے پہلے میریٹ ہوتل میں ایک فنکشن تھا اور میں چیف گیس کا فنکشن نے تو بلال طالب صاحب کی سپیچ تھی سپیچ تو سب کی ہوتی ہے سب قومی جذبے میں بات کر کے اور سالیاں بجوا کے چلے جاتے ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی لیکن اس سپیچ کی جو چیز مجھے یاد ہے اصل کریلتہ ہے اس کے لئے ایک خاص عزت ہونی چاہیے اس کی ایک معاشرے کے اندر ایک خاص پہچان ہونی چاہیے اور انہوں نے اپنے نہ صرف کے کول سے بلکہ انہوں نے اپنے فیل سے یہ ثابت بھی کیا آج انہوں نے ایک ٹرم دیا جو بھی جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو پری ریال سیٹ ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ریال ٹیلرز کو ایک شناخت دینا چاہتا ہوں جیسے باہر کے ملکوں میں اور انہوں نے یہ بدلایا کہ میں انہیں وہ تربیت اور یارداش دوں گا جو ان کو کالی فائٹ کہلائے گی ہے جس سے وہ کالی فائٹ ہو جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں دیکھیں سب سے پہلی چیز آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ریال سیٹ سیکٹر جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یا کسی بھی ایکانومی کی محیشت کی بیک بون ہو سکتا اس میں پاکستان میں یہ باقاعدہ طور پر اس کی اکیڈمی کوالیفیکیشنز کو سٹریم لائن کرنا ناچھلی ایک بہت بڑا عمل ہے اس سیکٹر کے لیے بھی اس پوری سوسائیٹی کے لیے بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ایس ایم کیو ریالٹیز انسٹیوٹ جو ہے اس نے پلے کیا ہے بطور چیئرمن آل کراچی ریالٹیز اسوسییشن بھی ہم ان تمام اقدامات کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ جہاں تک تعاون ہو سکے گا ہم اپنا تعاون انشاءاللہ پیش کریں گے کیونکہ آگے آنے والا وقت بہنتہا چیلنجز کے ساتھ آئے گا اور ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ کے باقاعدہ طور پر لائسنسنگ کے طرح جس کے لیے ہم کافی عرصے سے بات کر رہا ہیں ہم باقاعدہ لائسنسن کے دور پورے سیکٹر کو اس سرورسے سیکٹر کو جو ہے اس سابلش کروا ہے پورے پاکستان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آئی سی اے میں انٹرنیشنل بارڈی ہے اور ایس ایم کیوں اٹسیل فیڈ بریند بھیلڈ آف ریالٹی تو اگر ایس ایم کیوں اور آئی سی اے میں مل کے ایک ایک پرڈک بنا رہا ہے ڈی فیڈیٹلی اسے بھی ایک مارکٹ میں اس کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہمیں گرائجواتٹس ملے اس کا حلق کہ ہمیں ارزا sex ہم نے انترالی نمیان کو انتظار وارشتر کی ایک آئر دوری ہمارے والے دیپر فارم کر رہے ہیں اور دیفنیلتی ساتھ پر لے دینامک اس کے ساتھ دینامک داری ایسا تکنولوجیکل راہے ہیں تو ہمیں یہ سبجھے ہیں کہ ریل سٹیٹ کونک 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 کا بزنیس ہے ویڈیولپمنٹ کا بزنیس ہے اس کے اندر بھی ہم کو جو ہے ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ اور جو جو ایوالو ہو رہی چیز ہے اس کو لحاظ سے آپ کو اپڈیٹ کریں نئے آنے والوں کے لئے سر اسٹریٹیجیز اور ان کے لئے جو اور ایزن ہے اور جو مارکٹ ہے بہت اوپن ہے انٹرپینرشپ میں بھی اور جوب میں بھی ہمارے پاس خود اور بہت ساری اپرچومیٹیز ہیں فور دیم دے کین ایکسپور دا مارکٹ بای دیر وی ان دے کین فردر ایکسپور دیر فور دیمسیل وزوال اور انہیں مجھے گئے جو اپڈیٹیجیز ہیں فوردر ایسپور دیر خود اور بہت ساری ایسپور دیر پاری مجھے گئے جو ایسپور دیر پاکستان میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ ریل سوز سیکٹر کو ڈسپلین رگولیٹیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ جو ریالٹیٹ ایجنٹ جنہیں ریالٹرز آپ کہتے ہیں ان کو سند دی ہے اور یہ سند یہ کمپریینسیف کورس تین مہنے کا پلس دو مہنے مارکٹ میں پانچ مہنے کی ٹریننگ کے بعد ان کو ملی ہے یہ جو پچپن سند یافتہ ہیں یہ یقیناً باقیوں سے بہت مختلف ہیں کیونکہ انہیں زیادہ بطر طور پر یہ ہینڈل کر سکتے ہیں فائننشل ٹرانزیکشن، بینکنگ ٹرانزیکشن، لاو ویرا کے بارے میں ٹیکسس کے بارے میں یہ بتلا سکتے ہیں اس کی ضرورت تھی کیونکہ پورے دنیا میں لائسنس ہوتا ہے سٹیٹ ایجنٹ کو لیل کرنے کے لیے کینیڈا میں، امریکہ میں اور یہ صرف یہ ہمارا مول تھا جہاں کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا تھا اور دس کروڑ کی ٹرانزیکشن، بیس کروڑ کی ٹرانزیکشن، پچاس کروڑ کی ٹرانزیکشن کر لیتا تھا بڑے خوشائن بات ہے الحمدللہ یہ اصل میں ایک کوشش ہے، ایک وین ہے، ایک سوچ ہے، جو ایک لگن ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریال سٹیٹ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اس کے اندر جو ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کے آجا جو ٹرینڈ، انویٹیو، کریٹیو مائنڈز جو ہیں ان کو اس پلیٹ فارم کے اوپر جوانا وہ لے کے آجا تاکہ پاکستان کی جو ریال سٹیٹ ہے وہ ایک پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ سکے ایونٹ انسان کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس ایونٹ کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے میمار ہیں پاکستان کے اندر دو انڈسٹریز ہیں یہ یاد رکھیے گا جو کہ ایک ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ کسی وقت بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں آپ کوویڈ کے زمانے میں دیکھیں تو اس وقت بلڈرز انڈڈویلپرز اور ریال اسٹیٹ نے ہمیں سنبھالا اسی طریقے سے جو ٹریول انڈسٹری ہے وہ بھی اسی طرح سے آگے چلتی ہے تو یہ بیسک چیزیں یا بیسک نالیج ہے جو کہ ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو دینا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام بلال طالب کی طرف سے کیا گیا ایس ایم کیو کے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی یہ ایک ایسا سنگ میل ہے یا ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ ریال اسٹیٹ کی ہسٹری میں اہمیت کا حامل ہے اور میں ایزے پریزیڈنٹ آل کراچی ریالٹر اسوسییشن ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے ریالٹرز ہمارے پاکستان کے ریالٹرز تربیت یادتا ہوں وہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ لیں اس کے وہ ڈپلومہ لینے کے بعد جب ان کو بیسک نالیج ملے تو وہ مارکٹ میں جا کے اپنی سرویسیز کراچی کی جنرل پبلک یا پاکستان کی جنرل پبلک کو فراہم کریں اور یہ بہترین اقدام ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اہمدہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو بھی ریال اسٹیٹ کا سرویسیز پروائیڈر یا ریال اسٹیٹ ڈیلر ہوگا وہ تلیم یافتہ ہوگا اور اس کو پورے پاکستان میں اسی طرح پھلایا جائے گا ایس ایم کی ریال ریالٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپنٹ اسٹیٹ او پاکستان کی طرح پوس گریجیٹ جو گریجیوشن کی سیرمنی ہوئی تھی آج اخصدام بزیر کوئی اور جو بہت اچھا لگا تمام پوزیشنل ہولڈرز کو ایوارڈیز اور سارٹیفیکٹ دیئے گئے اور ایک قابل ستائش بات ہے کہ سرہ سرہائے جاتا ہے اس طرح ریالٹر سنسیشن بننی شاہیے اس طرح ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور وہ لوگ جو ہیں جو آنا جاتے اس فیلڈ میں اور اس فیلڈ کے اپنے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں